بانی پی ٹی آئی کی نو مائی کے مقدمات میں گرفتاری بارہ رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں تفتیش کے بعد گرفتاری ڈالی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی سے جناہ ہاؤس، اسکری ٹاور، شادمان تھانہ حملہ کیسے متعلق سوال کیے ڈجرل شواہد اور گرفتار ملزمان کے بیانات کی روشنی میں بھی پوچھ گچھ کی گئی نو اور دس مائی کو پیش آنے والے واقعات سے متعلق بھی سوالات کیے گئے توشہ خانہ ریپرینس ٹو میں احتساب عدالت سے بھی بانی اور ان کی اہلیہ کا آٹھ روزہ ریمان منظور عدالت کا نیب ٹیم کو جیل میں ہی تفتیش کا حکم نئے کیس میں گھڑیوں اور زیورات سمیت دس قیمتی تحائف قانون کے برخلاف تحویل میں رکھنے اور فروغ کرنے کا الزام وفاقی حکومت نے جیل ٹرائل کا نوٹفکیشن جاری کر دیا پی ٹی آئی رحمہ سنم جاوید پھر گرفتار اسلامباد پولیس نے سنم جاوید کو حراست میں لے لیا ایف آئی اے مقدمے میں رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری کی گئی ڈیوٹی مجسٹریٹ نے سنم جاوید کی ایف آئی اے مقدمے میں رہائی کے حکمات جاری کیے سنم جاوید پر ٹویٹر آکاؤنٹ کے ذریعے عوام کو بھڑکانے کا الزام تھا سنم جاوید کو گزشتہ روز گزراوالا جیل سے رہائی کے فوری بعد گرفتار کر کے اسلامباد منتقل کیا گیا تھا مقصود نشستوں کے فیصلے کے بعد عراقین نے اسیملی کو اٹھایا جا رہا ہے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا دعویٰ سپرم کورٹ سے عراقین کی بازیابی کا مطالبہ بھی کر دیا بولے سنم جاوید کو بھی دوبارہ رہائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا روف حسن کا تحریک انصاف پر دو سال سے مظالم کا شکوا سوال کیا کب تک جنگل کا قانون چلائیں گے اسد کیسر کا بھی کارکنان پر وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام بولے گزشتہ شب جھنگ سے ایم این اے امیر سلطان کو اغوا کر لیا گیا صدر مسلم لگ نون نواز شریف کی وزیراعظم سمیت پارٹی رحماؤں سے مشابرت مکمل پی ٹی آئی کو عدلیہ سے ملنے والے ریلیف اور ملکی سیاسی صورتحال پر مشابرت کی گئی آج مری میں ہونے والا اجلاس ملتوی ذرائع کے مطابق نواز شریف کی ہدایت سے متعلق پارٹی رحماؤں کو جلد آگاہ کر دیا جائے گا وزیراعظم کو نیلم جہلم پروجیکٹ کی بندش کی وجوہات پر افتدائی ریپورٹ پیش اربو ڈالرز لگنے کے باوجود ڈیزائن میں خرابی اور تعمیر میں نکائس سامنے آئے جہاں پر کنکریٹ بھرنی تھی وہاں مٹی بھری گئی منصوبہ بند ہونے کی وجہ سے 979 میگا وارٹ وجلی کی پیداوار تخمینے سے کم رہی پچپن ارب روپے نقصان ہوا وزیراعظم کو پیش کی گئی ریپورٹ پر انکشاف منصوبے پر اجلاس میں وزیراعظم نے براہ راست ذمہ داروں کے تعایون اور کارروائی کا حکم دے دیا ذمہ داروں کے تعایون کے لیے کابینہ کمیٹری تشکیل دینے کا اندیا پروجیکٹ کی بندش پر وزیراعظم کا اظہار تشویش واضح کر دیا کہ نیلم جہلم منصوبے سے پورے پاکستان کے عوام کی قسمت جڑی ہے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور وار کراچی سمیت مل بھر کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیریف فی جنٹ سات روپے بارہ پیسے مہنگا مہانہ دو سو یونٹ تک فالے سارفین تین ماہ کے لیے اضافے سے مستثنہ قرار گریل سارفین کے لیے بجلی کا فی جنٹ بنیادی ٹیریف اٹھالیس اشاریہ چوراسی روپے تک پہنچ گیا دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک کا ٹیریف سات اشاریہ بارہ روپے اضافے سے چونتیس اشاریہ چھبیس روپے ہو گیا تین سو ایک سے چار سو یونٹ کا ٹیریف انتالیس اشاریہ پندرہ چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ کا ٹیرف ایک تالیس اشاریہ چھتیس روپے ہو گیا عوام بلوں میں مزید اضافے پر پھٹ پڑے اضافے کو ظلم قرار دے دیا گھریلو سارفین پر ایک ہزار روپے تک فکس چارجز آئید نوٹفیکیشن کے مطابق سارفین پر فکس چارجز کا اطلاق یکم جولائی دوہزار چوبیس سے ہوگا مہانہ تین سو ایک سے چار سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین پر دو سو روپے فکس چارجز آئید چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ تک چار سو روپے پانچ سو ایک سے چھ سو یونٹ استعمال پر چھ سو روپے فکس چارجز لگائے گئے ہیں سنتی سارفین کے لیے مہانہ فکس چارجز ایک سو چراثی فیصد بڑھائے گئے کمرشل سارفین کے لیے مہانہ فکس چارجز میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ زرائی ٹیو ویل سارفین کے لیے مہانہ فکس چارجز میں سو فیصد اضافہ ہمیں گائی اتنی شدید ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا گزارہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہوا سبزی کا ریٹ بھی اسمان سے باتے کرنے دے گئے غریب آدمی ٹوماٹر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے بینڈی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے جس چیز کے بارے میں پوچھو تو ڈبل ریٹ چل رہے ہیں عوام خود پریشان ہے پہلے لوگ کلو چیز لے رہا تھا ابھی آدھا کلو لے رہے ہیں غریب عوام کی صدائیں بھی بے اثر ہو گئی ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ جائے برائلن کی قیمت میں بائیس روپے فی کلو اضافہ نرخ پانچ سو چالیس روپے تک پہنچ گئے ٹیمارٹر پندرہ روپے مہنگا قیمت ایک سو اسی روپے ہو گئی ادرک آٹھ سو اور فی کلو لہسن کی قیمت دو سو سات روپے کا ہو گیا دال سبزی پہنچ سے باہر مہنگائی کے باعث جان کے بھی لالے پڑ گئے جان بچانے والے ادویات کی قیمتوں میں بھی ہوش رو با اضافہ دل کی دوا والٹک پانچ سو چھپن روپے سے بڑھ کر چھ سو اسی روپے کی ہو گئی کپڑے سی کر گزارا اوقات کرنے والی گھرلو خواتین کی پریشان بجلی کے بڑھتے بیلوں میں حکومت سے ریلیف کی اپیل کر دی ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف سیمنٹ ڈیلرز نے ہرٹال کر دی سیمنٹ ڈیلرز ایسوسییشن کا مطالبات پورے ہونے تک سیمنٹ اٹھانے سے انکار چیرمین سیمنٹ ڈیلرز ایسوسییشن ساجد چودری بولے سب سے بڑا مسئلہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے کمائی چار سے سات روپے ہے اس میں سے پینتیس روپے ٹیکس کہاں سے دیں پیٹرولی مصنوات پر سیلز ٹیکس آئل ریفانڈریز کا ٹیکس چھوٹ کی بہالی تک اوگرہ کے ساتھ موہدوں پر دسکت کرنے سے صاف انکار اپگریڈ کے منصوبوں میں پانچ ارب دولر سے زائد کی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ گئی تبدیلی سے حکومتی مراہتی پیکج بے اثر ہونے کا خدشہ چینی سرمایہ کاروں کا خیبر پخصنخواہ کی مادنیات اور سنتی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے دن سسپی کا اظہار نیجی سرمایہ کار کمپنی کے وفد کے وزیرالہ علیہ مین گنڈا پر سے ملاقات وزیرالہ نے متعلقہ حکام کو پیش رفت کے لیے لاحامل تیار کرنے کے ہدایت کر دی بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فرہام کرنے کا آزم زراد کی ترقی کے لیے چین کی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا شہر شہر ساتھویں محرم الحرام کے جلوس ازاداران کی بھرپور شرکت راستوں پر ازاداروں کے لیے چھنڈے پانی اور مشروبات کی سبیلوں کا احتمام بھی کیا گیا جلوسوں کی سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کوئٹہ میں تین روز کے لیے موبائل فان سروس جزوی موطل ڈبل سواری پر مکمل پابندی آئے پی ڈی ایم اے کی آج اور کل پنجاب بھر میں توفانی بارشوں کے پیش گوئی پنجاب کے مختلف اسلام میں رات سے بارشوں کے آغاز کا انکان اسلام آباد مری سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی بادل برسیں گے پی ڈی ایم اے نے جنوبی پنجاب میں اربن فلڈنگ کا خبچہ ظاہر کر دیا انتظامے کو فوری حفاظتی انتظامات کی ہدا ہے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلمنی قنون کا آج مری میں ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق نواز شریف سے شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات اور مشاورت سپریم کورٹ کے فیصلے اور ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت مکمل کر لی گئی ہے نواز شریف کی ہدایات سے متعلق پارٹی رہنماؤں کو جلد آگاہ کر دیا جائے گا مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی اسلامباد جاوید حسین سے جاوید بتائیے گا یہ اجلاس ملتوی کیوں کیا گیا ہے آج دیکھیں پاکستان مسلمنی قنون کا جو ہے وہ آج مری میں اہم اجلاس ہونا تھا جس میں پی ٹی اے کو عدلیہ سے ملنے والے جو رلیف ہے اس سے متعلق اور ملک مجموعی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر غور اور حکمت عملی ترطیب دینی تھی تو اس حوالے سے وہ جو اجلاس ہے اب ملتوی کر دیا گیا ہے جس کی جو وجوہات بتائی گئی ہیں ذرائع کی جانب سے کہ محرم الحرام کی وجہ سے جو عراقین تھے وہ مصروف تھے اس وجہ سے یہ اجلاس ملتوی کیا گیا دوسری جانب جو ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شیف کی نماز شیف سے ملاقات ہوئی اور آج وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے بھی ملاقات کی ہے اور یہ تیہ ہوا کہ فردن فردن تمام رہنماؤں سے نماز شیف نے ملاقات اور بات کر کے اب جو ہے وہ آئندہ کی حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کی جائے گی جس کے بعد محرم الحرام کے بعد لاہور میں بقاعدہ طور پر اجلاس طلب کیا جائے گا پھر اس جلاس میں جو ہے وہ تمام تر جو عراقین اور قیادت ہے پارٹی کی دیگر ان کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اپنے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے گا جی جاوید عزین بہت شکریہ آپ کا موسیقا موسیقا